رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ہم سے خوش لقصت فرمائے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو شفاعت کا موقع دے گا رمضان اپنے ان لوگوں کے لئے شفاعت کرے گا جو رمضان کی خدر کیے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کی خدر کرنے والوں کو جب یہ رمضان شفاعت کرے گا تو اللہ اس کو خبول فرمائے گا اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے جو خیامت کے دو دخ سے بچانے کی ڈھال ہے یہ اتنا مبارک مہینہ ہے جو آج ہم اس کو جو ہے الودا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل رہے کہ اللہ نے ہم پتا فرمایا مگر ایک قسم کی اس میں بیٹے نہیں رہی چونکہ حالات دنیا تمام کے کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ہے ہمارا ملک بھی یہ وائرس میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہم اللہ کی عبادت مساجد میں جا کے نہیں کر سکے ہیں اور پھر جمعہ کے نماز بھی ہم مساجد میں نہیں پڑے ہیں اور اب کل انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی مگر وہ بھی ہم عید گاہ میں اور مساجد میں ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں تو اس لیے کل عید کی نماز کو آپ گھر میں شکرانی کی نماز ادا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کا بدل ادا فرما دے گا اور انشاءاللہ ہم گناہ دار نہیں رہیں گے عید کی نماز ہو یا یہ کہ جمعہ کی نماز ہو دونوں کے شرائط ایک ہیں اس کے اندر جو ہے ازنعام کی ضرورت ہے کیونکہ ماملہ لاغ ڈاؤن ہے ازنعام کا مسئلہ ختم ہو گیا تو اس لحاظ سے جمعہ کی نماز بھی ہم پر پرد نہیں رہی اس لیے ہم جو ہے جہر کی نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں اور ویسے ہی کل بھی عید کی نماز ہم پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ لاغ ڈاؤن ہے اس لیے گھروں میں آپ جو ہے عبادت کر لیجئے اللہ تعالی ہمارے نیتوں سے واقف ہے انشاءاللہ ہم کو گناہوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھا ہے اور ہمارے حکومتوں کا بھی ایک عجیب حال ہے وائرس آیا ہے اللہ کے حکم سے اور اب اس کا علاج بھی ہوں گا تو وہ اللہ ہی کی مرضی کے ساتھ ہوگا اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے جو کام اللہ کے طرف سے ہونے کا ہے وہ کام کے اندر ہم کو جو ہے جانے کی اجازت نہیں دے لیے اللہ تعالی سے دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالی سے رحم کی بھی مانگنے کے لیے ہم کو مساجد میں جا کے نمازیں ادا کرنا چاہیے وہاں اللہ کی عبادت کے لیے ہماری حکومت مساجد میں جانے کی اجازت نہیں دے لیے بند رکھی ہے اور اُلْتھا معاملہ ہے دیکھئے آپ شراب خانوں کو کھلہ رکھے ہیں یعنی جہاں اللہ کا غضب ہے وہ معاملہ کھلا ہے جہاں اللہ کی رحمت آ سکتی ہے اس کو بند کر کے رکھے ہیں کہ یہ عجیب خار ہے اُلْتھی گنگا بہ رہی ہے گل شنِ اجاز میں شاخِ گل پر زاغ ہے بل بل کفے سیاد میں یہ معاملہ ہو گیا ہے بل بل کو بیٹھنا چاہیے شاخِ گل پر مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ سیاد کی جوے کلائی پر بیٹھا ہوا ہے اور شاخِ گل پر کفا ویٹ گیا ہے یہ حال ہو گیا ہے آج کل تو ہمارے کو یہ چاہیے کہ حکومت کے بول رہے ہیں کہ موٹے کپڑا لگاؤں ماسک پہنو ارے ٹھیک ہے بھائی یہ تو جہاں کی تجبیر ہے مگر اس سے وائرس دفعہ نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے اللہ سے رجوع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فضل فرما تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دھول ہو جائے گا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے آج کی رات یعنی کل جو عید ہے تو آج کی رات بہت وئی متبرک رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی دعاوں کو خبول فرماتا ہے اس رات ہم لوگ اپنے گناہوں کی قوہ کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب خطاکار ہیں مگر اس میں وہ شخص یادہ بہتر ہے جو اپنے خطاوں سے اللہ سے معافی مانگے تو ہمارے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم رجوع ہوں اور آج کے رات ہم جو ایک ایک لمحے کو جو اقیم کی سمجھیں اور اس کو جو کارامت بنا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس رات میں یہ وائرس سے متعلق بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ساری دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ اس وائرس کو ختم فرمائے تو یہ کام آج ہم کو کرنا ہے رات میں کر انشاءاللہ تعالیٰ عید ہوگی عید کے ماملے میں چتخے فٹر کی بھی بات میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ اس عید میں چتخے فٹر دینا ضروری ہے یہ گویا ایک معنی میں جان کی زکاة ہے یا جان کا صدقہ ہے تو اس لحاظ سے اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہو یا کل پیدا ہوئے ہیں چھوٹے ہی ہیں مگر اس کے باوجود ان کے لیے بھی چتخے فٹر دینا ضروری ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک سٹا یہ پرانے زمانے کا ایک ناب ہے اب آج کے دور میں مختلف لوگ الگ الگ بولے ہیں کوئی قیتہ دیر کے لیو کوئی پونے دو کے لیو کوئی دھائی کے لیو بارال آپ دھائی کے لیو سمجھ جائے ہر انسان کے طرف سے ہر نفس کے طرف سے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بچہ ہو اس کے طرف سے جو ہے دینا چاہیے غریبوں کو اور وہ عید کی نماز کے وقت سے پہلے ان کو دینا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ بھی کھا پی کر عید بنا سکیں یہ معاملہ آج کے رات بہت ایمپورنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے اور آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو مصیبتوں سے بچائے آخر میں میں تمام مسلمانوں کو عید کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے رمضان شریف میں اسی طرح سے ہم کو آئندہ کے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے حکم پر چلیں ہم رمضان کی عبادت نہیں کیے ہیں رمضان میں عبادت کیے ہیں ہم اللہ کی حکم کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے اللہ ہر سال ہر مہینے میں ہے ہر وقت ہے تو ہم کو آئندہ بھی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں اپنے وقت پر گزرنا ضروری ہے میں ان چند مختصر یعنی واقعات کے بعد اپنے تخریر کو ختم کرنے سے پہلے میں عوام الناس سے یہ پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کل عید کی نماز گھروں میں مت پڑھئے گھروں میں عید کی نماز نہیں ہوتی بجائے عید کی نماز کے بجائے شکرانے کی نماز پڑھئے اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور آئندہ کے لئے اللہ تعالی سے دعا کروں محمد بھی اور آپ بھی کہ ہم کو نیک اور ایک بنا دے وآخر و دعوان آئیں الحمدللہ و بالعالمین